اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں آئے ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ لوگوں نے ویڈیو لے کر آیا ہوں منی کے گاڑا کرنے کے لیے جو منی کا ہمارا پتلا پن ہو جاتا ہے اس کو گاڑا کرنے کے لیے واحد ایک ایسی ویڈیو ہوگی یوٹیوب پر جو اب تک کوئی بتا رہا ہے اور یہ بہت کمال کا نقصہ ہے تو باقی یہ سارے انگلیڈنس آپ کے سامنے آسانی سے مل بھی جائیں گے اور جو نہیں ملے وہ آپ ہم سے مغا بھی سکتے ہیں اس کوئی ٹینشن نہیں لینے کی تو باقی اس نقصے کو بتانے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ آخر یہ منی کا پتلا پن کیوں ہوتا ہے پہلے نمبر پر سب سے بڑا کاران ہے اس کا ہمارا زنگ کی کمی ہو جانا جب زیادہ زنگ کی کمی ہو جائے گی ایک ماترہ ہوتی ہے ہمارا اندر زنگ کی ضرورت ہم اپنے پارٹنر سے ملتے ہیں حد سے زیادہ اگر ہم ملتے ہیں تب بھی ہمیں یہ دکت آتی ہے اور ہم اپنی کچھ گلتیاں جو ہماری گلتیاں ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں باقی اپنا خود سے گلتیاں جو ہم کرتے ہیں اور ساتھ میں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہمارا کھان پان ہم گرم چیزیں تلی ہوئی چیزیں اور خود تیز گرم مسالے چاٹ پکوڑے وغیرہ یہ سب بہار کے کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان اس چیز کا ہوتا ہے تو آج ہم اس نقصے کو بتانے جا رہے ہیں تو یہ میرے پاس سب کچھ نوٹ ہے انگریڈینس وغیرہ میں نے آپ کی نہیں ہے مختصر سا یہ بنایا ہے لگ بگ یہ ساڑھے ساتھ سو گرام لگ بگ یہ بن کر تیار ہوگا یہ ماجون اور آپ اس کو بہت دھیان سے تیار کریے باقی جو چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو پیسنے والی اور جو جڑی بوٹیاں ہیں ان چیزوں کو پہلے سن لیجئے تو سب سے پہلے نمبر پر ہم لے رہے ہیں خسکس تو خسکس جو ہے ہم دیکھ لیجئے یہ خسکس ہے ہماری یہ خسکس لیں گے آپ بیس گرام بیس گرام آپ یہ خسکس لیں گے اور بہی دانا بہی دانا میں دکھا دیتا ہوں آپ کو بہی دانا آپ کو لینا ہے دس گرام یہ بہی دانا ہے یہ آپ کو لینا ہے دس گرام جو چیز ہے بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کرتے جائیے پھر بار میں بتا ہوں کیا کرنا ہے اور پھر لینا آپ کو شکاکل مشری یہ شکاکل مشری رکھے ہمارے پاس یہ لینا آپ کو بیس گرام یہ شکاکل مشری جو ہے آپ کی بیس گرام اور ساتھ میں پھر آگیا آپ کا اکر کرا اکر کرا آپ کا آگیا بیس گرام اکر کرا اصلی ایرانی لینا ہے ویسے ایسی ہی دیکھ جائے گا آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو بہت دکھا رکھا ہے آپ کو اکر کرا ایرانی آپ کو لینا ہے یہ آپ کو لینا ہے 20 γرام اور تخ ملنگا تخ ملنگا جو ہے یہ آپ جانتے ہوں گے یہ تخ ملنگا آپ کو لینا ہے 20 γرام یہ تخ ملنگا آپ کو لینا ہے 20 گرام اور ساتھ میں لینا ہے آپ کو ستاور ستاور تو آپ نے دیکھائی میں ایسے دکھا دیتا ہوں یہ ستاور آگئی آپ کو یہ ستاور ہے ستاور آپ کو لینا ہے دس گرام پھر لینا ہے تودری سرخ تودری سرخ دیکھ لیا آپ یہ تودری سرخ ہے تودری سرخ آپ کو لینا ہے دس گرام اور دس گرام لینا ہے آپ کو تودری سفید اس کے دوسری تودری آتی ہے یہ سفید ہے اور سفید والی تودری بھی آپ کو لینا ہے یہ میں ایسے لکھا دیتا ہوں اس میں زیادہ بھرا ہوا ہے یہ ایسے بلکل تودری سرک کی طرح ہی ہوتی ہے اور یہ سفید ہوتی ہے یہ تودری سفید ہے ٹھیک ہے تودری سفید لینا ہے آپ کو 10 گرام اور تخمہ رہان جو اس کی جان ہے تخمہ رہان یعنی تخمہ رہان بولتے ہم تلسی کے بیڈیو کو تو تخمہ رہان آپ تو جانتے ہیں باقی یہ بھی ایسے دیکھ لیے تخمہ رہان آپ کو لینا ہے یہ آپ کو 10 گرام لینا ہے اور باقی اس کے بعد آپ کو لینا ہے قدو کی مینگے زنگ کا خزانہ قدو کی مینگے یہ آپ کو لینا ہے 20 گرام یہ آگئے قدو کی مینگے مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے 600 سے 7800 روپے کلو تک یہ ہوتی ہے اور ساتھ میں پھر آپ کو لینا ہے زفت بلوت یہ زفت بلوت آگیا آپ کا اس کو میں دکھا دیتا ہوں یہ زفت بلوت یہ زفت بلوت آگیا آپ کا زفت بلوت لینا ہے آپ کو 30 گرام اور پھر آپ کو لینا ہے لاشٹ میں گوند کندر یہ زفت بلوت اور یہ گوند کندر یہ آپ کو روکنے میں کام کرتے ہیں مطلب کہ نکلنے نہیں دیتے جتنا ہے آپ کو جمع کر رکھتے ہیں اندر جتنا بھی آپ نے بنایا ہے یہ گوند کندر ایسے بھی دیکھ لیے گوند کندر اور لاشٹ میں جو آپ کو لینا ہے وہ ہے کشتہ کلہی اور آپ کو اسے بھی کشتہ کلہی لے لیے مارکٹ سے مل لے گی وہ آپ کے اوپر ہے جو بھی آپ کو مل رہی ہو مارکٹ کے اندر وہ لے لیے آپ اس کا دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں یہ ساری چیزوں کو آپ بہت اچھے سے پیس لیں گے اور اس کے اندر جو ایک چیز لینا ہے وہ آپ کو لینا ہے کشمش کشمش کا کام یہ ہوتا ہے یہ ہمارے اندر تری پیدا کرتا ہے یعنی تری پیدا کرے گا تو زاہر سے بات ہے جب ہمارے خوشکے ختم ہوگی تری تھوڑی بہت آئے گی تو اس سے ہمارے طاقت بھی آتی ہے منی وغیرہ یہ بھی بنتا ہے ہمارا ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو آپ کو بہت اچھے طریقے سے گرائنگ کرنا ہے اتنا بارک کرنا ہے کہ بارک سے بارک چلنی سے اس کو چھان لینا ہے پیسنے کے بعد یہ زفت بالوت جو ہے زفت بالوت کو اس کے اوپر یہ ہٹا دینا اور یہ گنڈے ہوتے ہیں کالے اور گھنڈے ہوئے نکلیں گے تو آپ اس کو کیا کریں گے پانی کے اندر دالیں گے دالنے کے بعد کپڑا دالنے کے بعد کپڑے سے رگڑیں گے اس کو جب رگڑیں گے اس کے بعد وہ بلکل اس کی گنڈی اور فپونڈی جو اس کو پر لگی ہوتی ہے وہ ہڈ دے گی اس کے بعد آپ اس کو سکھا لینا سکھانے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں گے باقی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساف سکھتی ہوتی ہے کوئی ذکر نہیں اور باقی جتنے بھی چیزیں اس کے اندر سے کنکر وغیرہ سب کوئی نکال لینا کنکر وغیرہ نہیں نکال لے گی تو یہ پتھری پیدا کرے گا آپ کے گردے میں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے سا پیسنا ہے پیسنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئے ہیں آپ کی دو سو چالیس گرام دو سو چالیس گرام پورٹر ہو گیا اور اس کے اندر کشمش بھی ہے کشمش کو آپ پورٹر کے ساتھ پیسیں گے تو وہ بھی پورٹر کے فارم میں آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو پیسنے کے بعد آپ کو شہد لینا ہے شہد کو کسی بھی برطن میں لیے آپ اور لینے کے بعد اس کو ایک ایک چمچ کر کے آپ اس کے اندر دالیں گے چمچ یعنی ٹیبل اسپون لے لیں گے آپ ٹیبل اسپون سے جو ہے اس میں دالیں گے شہد کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے جیسے جیسے آپ شہد کو مکس کرتے جائیں گے اس کے اندر گائٹیں نہیں بننا چاہیئے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور پورا اس کے اندر لوٹ کے پورا آپ کا ماجون کے شکل میں اسے بنا لیے زیادہ گاڑا مکرنا وقت میں نے پانچ سو گرام بتایا ہے شہد کو پانچ سو گرام سے زیادہ مند دالنا چاہے کم کر دینا تھوڑا بہت اگر آپ کو گرمی زیادہ ہے اگر گرمی کا زیادہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے یا پشاب زیادہ پیلا آ رہا ہے تو جتنا آپ کا یہ پورڈر بنا ہے دو سو چالیس گرام اتنا ہی آپ شہد دال سکتے ہیں یعنی پھر اس سے یہ ہوگا آپ کا ماجون جو ہے وہ ایک طریقے گاڑا فارم میں آجے گا تھوڑا ٹائٹ رہے گا لیکن آپ کو جڑی بوٹی سے جو طاقہ چاہیے وہ آپ کو ملے گی اور ماجون جو شہد میں آپ کی پورڈر ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی جتنے بھی پورڈر فارم میں آپ نے دوائی بنا کے شہد میں ڈالیں گے وہ خراب نہیں ہونے والی ٹھیک ہے یہ خراب نہیں ہو لیکن اتنا ہو کہ وہ بالکل اس کے اندر شہد میں بھیگ جائے مل جائے جا کر مکس ہو جائے اچھے سے تو اس کو لینے کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیے جن لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں جیسے نائٹ فال وغیرہ نہیں ہے تو وہ نائٹ فال وغیرہ یا دھات وغیرہ نہیں آ رہی ہے تو وہ لوگ لیں گے اسے صبح رات دو ٹائم آدھے چمت سے یعنی ہاف ٹی سپون سا تھوڑا کم آدھے چمت سے تھوڑا کم صبح اور رات دو ٹائم لیں گے ایک ایک کب دودھ کے ساتھ گنگونے ٹھیک ہے اور جن لوگوں کو نائٹ فال وغیرہ ہے وہ لوگ اس کو بس ایک ٹائم لیں گے وہ بھی صبح کو خالی پیٹ اور آدھا گلاس دودھ کے ساتھ گنگونے دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو آدھے چمت سے زیادہ لینے شروع کر دیا تو آپ کو کبز ہونا شروع ہو جائے گا کبز نہیں ہونا چاہیے اگر کبز نہیں تو پھر آپ کی جو ہے صحت بننا شروع ہو جائے گی اور منی بھی آپ کا گاڑا ہوگا یہ نقصہ جو ہے میں نے موسم کے حساب سے ہلکا رکھا ہے اس نقصے کو آپ استعمال کریے جیسے جیسے موسم بدلتا جائے گا اس کے حساب سے میں نقصہ آپ کا اور زیادہ تیز کر دوں گا اور اس میں بہت ساری چیزیں لیکن میں نے ابھی آپ کو جو نقصہ بتایا موسم کے لحاظ سے بنایا گیا ہے باقی جو دوسرا نقصہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا وہ جیسے جیسے موسم تھنڈا ہوتا جائے گا اس کے حساب سے باقی اب اس میں بکھائیں گے تو آپ کو ایک گرمی محسوس ہوگی اس تھنڈا السلام علیکم اللہ حافظ